اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرے ایک اور چینل اور آج کے ویلوگ میں ہم بہت ہی مزیدار بندے کو لے کے آئے ہیں پہلا پروجیکٹ ہم نے کارکا کیا تھا آپ کو پتا ہے بہت اچھے ریو آیا اور یہ پروجیکٹ تھا ہمارا پہلا جو زین بھے نے مکمل تیار کیا تھا جس میں سٹیڈیو سسٹم سے لے کے اس کی لائٹنگ سے لے کے اس کی ساری ڈیمپنگ وغیرہ اور بہت کچھ جو بہت کچھ ہونے والا تھا اور سالہ کچھ ریڈی انہوں نے کیا تھا جتنی بھی امپورٹنٹ کارز ہیں سارا کام یہ کر رہے ہیں اور آج کا جو پروجیکٹ ہے نا یہ چھوڑنے والا نہیں ہے یہ ویڈیو پوری دیکھنا انبلیویبل پروجیکٹ ہے اور بہت ہی مزے گا آئے میں آپ کو صرف ایک جھلکی دکھاتا ہوں پہلے ہوگا یہ ہمارا آج کا پروجیکٹ ہے یہ بہت محنی ہے شدید محنی ہے اور اس بندے کو کریڈیٹ جانا چاہیے کہ یار ایک بندہ اتنی محنت کر سکتا ہے یہ ہم باہر کے موالک میں دیکھ رہے تھے دبائی میں کینیڈا میں یورپ میں کہ اتنی محنت سے کام ہوتا ہے یہ پہلے کار کیسی تھی اور کیا کر بیٹھے ہیں اس کے ساتھ جی پہلے تو یہ کار بالکل ایک نارمل کار کی طرح تھی زیرو یعنی پیچھے وہ نارمل سا ایک ریک اور وہ بلیک ڈیزائن سارا ایک ہی ٹھیک ہے اور میرے بہت ایک بھائی ہم انہوں نے خواہش کی تھی اپنی کہ میری کوئی گاڑی دیکھے تو مجھے کہے کہ شٹ نہ کہہ سکے تو میں نے کہا وہ شٹ والا جو ایک وڑ تھا نا وہ میں نے کوپی کیا اور پھر ہماری یہ تقریباً کوئی بارہ سے پندرہ دنوں کی محنت ہے جو دن رات لگا کے ہم نے اسے بنایا ہے اندر سے بھی اور باہر سے بھی نہیں یار یہ اچھا اور ایک اور چیز ہے ذہن بھئی جو چیزیں ہم نے لگائی ہیں یہ ساری مطلب یہ نہیں کہ چینیز ایک بھی چیز چینیز نہیں ہے ٹوٹل آپ نے میری گاڑی میں بھی برینڈ ہی کیا تھا اب یہ تو مطلب اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر بیسک ہمیں اپنے ویورز کو بتائیں کہ ہائلٹ میں کیا ہے ہم نے کیا 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 ہے جیسے کہ آپ نے اس کے اندر ایک سسٹم کیا ہے لائٹنگ کا کام کیا ہے اور اے سسپینشن کا کام کیا ہے اور اس کے علاوہ کون کون سے آپ کام اس کے ساتھ ریلیٹیڈ کر رہے ہیں اس کے پہلے تو برینڈ میں ہم سارا آوڈیو کا کام کر رہے ہیں بیسکلی آوڈیو میں چینیز کسی بھی سسٹم کے لائک راک مارس اور ایسی فضول کی چیزیں وہ ہم نہیں نا لگاتے ہیں نام دیتے ہیں نا ریکمینڈ کرنا ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ برینڈ جو ہے وہ ایک بار دیکھنے میں مہنگا ضرور لگتا ہے لیکن جب لگ جاتا ہے ہے پھر بیٹھنے والا کہتا ہے کہ میں نے برینڈ ہی لگانا ہے تو اب مجھے یہ بتائیں بھائی کہ اس کو ہم کیسے پریزنٹ کریں اپنے ویورز کو اس کو پریزنٹ اس طرح کیا جائے گا کہ سب سے پہلے بتائیں کہ یہ ناکہ میچی میچی جی اس کو کہتے ہیں مونو بلوک مونو بلوک ہوتا ہے ڈی گلاس ایمپلیفائر ہے جو صرف ووفر کو رن کروانے کے لیے اچھا یعنی کہ صرف یہ ناکہ میچی جو برینڈ ہے یہ صرف ایک ووفر کو چلا رہا ہے یہ صرف ووفر کو چلا رہا ہے کیا بات ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری ایک مین چیز جو ہے وہ ہمارا ٹھری وے کمپوننٹ ہے جو یہاں پہ کسی گاڑی میں جلدی نہیں لگتا اچھا جس میں آپ کو پینل پہ کیسے آگے لگا ہے وہ بھی دکھائیں گے لیکن فرس اور یہ سامنے کیا لگا ہوا ہے یہ کراس اوور دکھائیں گے اس کا یہ دیکھیں ہلکس کا کراس اوور یہ اس کے کراس اوور ہیں جو اسے ڈرائیو کر رہے ہیں سپیکر کو اس کا کیا مقصد ہے یہ کیا چینل کو فائیو ان ون بنا رہے ہیں نہیں یہ بیسک تھری وے ہوتا ہے جیسے ٹو وے بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی ایک کراس اوور ہوتا ہے لیکن چھوٹا ہوتا ہے بیسک اس کا کام فریکونسی کو ریسپونڈ کرنا ہے یعنی کہ ایکسٹرا کلیر کر دے گا دروازے میں ووفر کو ووفر کی طرح بجائے گا اور میڈ میں صرف ووکل آئے گی اور ٹویٹر میں صرف اچھا نہ کائے گی یعنی کہ یہ ہوگا جب آواز کھولی ہے تو یہ نہیں ہوگا مٹھائی کی چکان بن گئی نہیں ایسا نہیں ہوگا اور یہ کیا لگا ہوگا ہے پیشیس اس پیوی کو پاور دینے کے لیے ہم نے ایک کمپیٹیشن ایمپلیفائر لگایا تاکہ اس سے اچھی پاور جائے یعنی کہ یہ صرف سپیکرز کو ڈیل کر رہا ہے یہ صرف سپیکرز کو ڈیل کر رہا ہے اس پر سارے سپیکرز جائے لیکن یہ جو یہ دیکھیں یہ لائٹس ہم نے برینڈڈ لائٹس انسٹال کی ہیں ساری اچھا یہ اکیلے کلے ڈور میں ایک کلے کلے ڈور میں اور سارا ہی ایک ہی ٹائم میں چلے گا یہ نہیں کہ اس کا اور چاہ رہا ہے اس کا عام طور پر جو چائنہ کی لائٹ کا کرتی ہے کہ ایک ہی لائٹ گھومی ہو یا ایسی تار ادھر ہو ہی تار ایسی نہیں یہ لائیدہ 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 چل رہا ہے یہ ہر سٹرپ کی لائیدہ سے وائرنگ ہے جو اسی کی اندر ہوگی یعنی اس کا ایک ڈیکسٹوپ ہے چھوٹا سا اکوریٹی تو جیٹ کے ہاں بات مزا آگیا ہے اس کی اکوریٹی ایک جیسی ہوگی سب کی حالانکہ سارا ایک ہی بلوٹ پر کنکتا ہے ہاں اور سب کے کنیکشنز لگ لگ گئے ہیں یہ ایکو لائزر بن چکے ہیں یہ ایکو لائزر بن چکے ہیں پوری کار یہ ایس کلاس میں آتا ہے مرسیڈیز میں اور کیا بات ہے یہ لیول ہی ہو رہا ہے اور یہ ناپا لائزر آپ نے پروپر امپورٹ کہتے ہیں یہ وہی والی ہے جی بلکل یہ جیپنیز ریکسین ہے اور بہت ہی حالا سوفٹ یہ وہ جی اب آپ ادھر سے آئے ہیں ذرا جی جی بلکل تو یہ آپ نے جو پائنیر کی پری لگائی ہے اس میں یہ اس میں کیا کوالٹی ہے جو آپ بتا رہے تھے کہ یہ پری ہی اس کو چلا سکتی ہے دیکھیں پہلے تو پائنیر آج بھی آوڈیو میں سب کا باپ ہے وہ تو بلکل ماننے بار کہ اس کے چینلز الگ ہوتے ہیں اور اس میں ایسا نہیں ہے یہ اس کے لئے کاوڈیوز ہوگی کہ ہاتھی کے داند کھانے کے اور دکھانے کے اور کیا ہوا جیسے ہم ٹیب لگاتے ہیں تو ہم اتنا بڑا ایک دیکھنے کو ملتا ہے اس کا بہت بڑا ٹیب آتا ہے اتنا بڑا ٹیب دیکھنے کو ملتا ہے جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا سکرین ہی ہوتی ہے وہ آپ کو کوالٹی نہیں دے سکتا وہ تو آج کے لینڈوائیڈ ہر دوسری تیسری کھٹی میں لگتا ہے اور اس میں ڈی ایس پی چپ انسٹال ہوتی ہے ہر پائنیر میں ڈی ایس پی کا مطلب وہ پاکستانوالا نہیں نہیں وہ پاکستانوالا یہ وہ سپری ڈینڈنڈن پولیس نہیں ڈپٹی سپری ڈینڈنڈن پولیس وہ اس کی بات نہیں کہا رہا یہ بیسک میں کہا رہا ہوں ڈیجیٹل سگنل پروسیسر یہ دیجیٹل سگنل پروسیسر جو ڈی ایس پی ہے یہ ہر چپ انسٹال ہوتی ہے پائنیر کے اندر کیا بات ہے اور اس کی وجہ سے اس کی کوالٹی وہ ہائی اینڈ پہ ہوگا ہے آج تک ہم نے پڑھا ہے نا یار ڈو ایٹ کے پی پی ایس سانگز ہے ھو ان ڈیکوں کے لیے بنے ہیں ان ڈیکوں کے لیے بنے ہیں اس کے لیے دو اپشنز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیب یوز کرنا ہے نارمل ٹیب تو آپ کو پھر گاڑی میں ایک الگ سے اور ڈیوائز لگانی پرتی ہے جو الگ سے ڈی ایس پی ہوتا ہے یعنی وہ ڈیوائز ہی علاقے ہوتی ہے پھر آپ کو کوالٹی ملتی ہے اچھا 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 ورنہ اگر آپ اس میں گاڑی میں نارمل ایک لگا دیں گے نارمل سا یہ نو اچھ کا وہ ٹیب اور آپ کہیں گے کہ آپ کو سسٹم پچاس لاکھ رپیہ بھی لگا دیں سسٹم پہ وہ نہیں ران کر گا جب تک اس کو آگے ڈیسٹی بیشون اس کی اچھی نہیں ہے میوزک کی یا سگینل کی کسی بھی کسی بھی تو وہ کلیریٹی ایسے دے گا اس میں پھر یہ مطلب ہے کہ وہ بھی جو وائرنگ آپ کرتے ہیں وہ بھی برینڈ کی ہو رہی ہیں وہ بھی برینڈ کی ہوتی ہیں اور وہ کوئی نارمل وائرنگ نہیں ہوتی ہیں ڈیسی وائیڈ کارپر تین کوٹڈ ہوتی ہیں اور بڑی اچھا لگا سننے میں یہ دوبارہ آپ تائیے گا ڈیسی وائیڈ کارپر تین کوٹڈ ڈیسی وائیڈ کارپر تین کوٹڈ کیا بات ایتے لگ رہے ہیں جدہ ہمارے ڈیل آتی کیسے ٹکن دریج بیسے یہ گانوں کو بڑی لگاتی ہے کیا بات ہے برادر یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 3-way یہ پینل یہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اسی پینل کے اوپر یہ جنون پینل لگا کوئی جوائن نہیں ملے گا آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ملے گا کمال ہے دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جسے کوئی کمپنی نے ٹیوٹا نے بنا کے بھی جائیے اور یہ ہیلکس برینڈ کون سا ہے یہ ہیلکس جرمنی کا برینڈ ہے جرمن برینڈ ہے بیسک یہ آڈیو ٹیک فیشر کمپنی ہے پوری بڑے لفت بڑے پیار پیار بول رہے ہیں آج آپ بیار میں مزاگ سے اٹھ کے بتاؤں تو مجھے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ کاربن فائبر کا ٹچ دیا ہے پوری گاڑی میں آپ نے جی کاربن فائبر کا ٹچ دیا ہے یہ سارا کچھ بڑا فٹ لگا ہے اس سے پہلے کسٹمر اس کو نارمل فائبر کا ٹچ دے کے ساتھ وہ بڑے بڑے پیپے لگوا دے تو میں نے اسے کاربن فائبر کا ٹچ دیا جا بات ہے تو یہ ہیلکس برینڈ کیسے کام کر رہا ہے یہ بس یہی سارا کچھ دے رہا ہے یہ 3-way کامپننٹ ایسے ہوتا ہے کہ اس کا جو دور ہے دور میں بھی سارے چینج کا جو نارمل سپیکر جیسے آپ دیکھتے ہیں لیکن اس کا سپیکر بہت ہیوی ہوتا ہے کوالٹی کا اور وہ زیادہ تار سپیکرز ہوتے ہیں مونو کے قریب ہوتے ہیں مونو بولنے کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ نارمل یہ سٹیریو بولتے ہیں it means کہ وہ بیس دے رہا ہے یہ بیس دے رہا ہے یہ ووکل دے رہا ہے اور اس کا جینون ٹیٹر اس کی اپنی جگہ کے اندر لگا ہوا ہے آپ کو کوئی بھی چیز باہر نہیں ملے گی 1,2,3 یہ اس کا پیر ہوتا ہے اس لیے قولٹی ہے ایک چیز کی کمی نہیں لگ رہی آپ کو گاڑی میں اگر سٹار لائیڈ بھی ہوتی جو آپ کرتے ہیں تو وہ اگر دکھاتے تو مزہ نہیں آجانا تھا آپ کی زندگی میں ایک منٹ میں آسان کروں گا صرف ایک چھٹکی ہو جا کے کیا بار ہے کیا بار ہے کمال ہو گئی وہاں یار بہری نائس یہ سٹار لائیڈ بھی لگ رہی ہے ساری یہ کھلتا بھی ہے جی نورمالی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سانروف کھلے گا کیسے یہ کھلے گا ایسے لائٹنگ کے دوران میں کھلے گا لائٹنگ کے دوران کھلے گا باند ہوگا جیسے مردی آپ ایسی ایسی یوز کر سکتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ کہیں کہ یہ یوزلس ہو گیا یہ میرا اقراب ہو گیا یہ چل نہیں سکتا یار کیا بات ہے اور آپ کو اس کے روح یوں ہاتھ لگائیں تو آپ کو کچھ بھی فیل نہیں ہوگا جیسے یہ دیکھیں یہ ادھر دیکھیں کوئی چیز فیل نہیں ہوگی واقعی یار ایسے لگ رہا جیسے اور اگر میں لائٹ کو آف کر دوں کچھ شخص یہ نہیں کہہ سکتا اس میں لائٹ لگی بھی ہوئی تھی یہ دیکھیں نہیں کہہ سکتا یار یار ناظرین یہ بات جتنی کر رہے ہیں نا برینڈ is برینڈ یار یہ بات تو ماننے میں آتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سٹار لائٹ میں کافی آپشنز بھی ملتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں اب کلر اس کے چینج ہوتے ہیں ہاں 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 اس میں کافی سارے کلر ملیں گے آپ کو اچھا یہ وائٹ وائٹ سے لائٹیں کیا آ رہی ہیں اس مدرمیان میں اس کو ہم شوٹنگ سٹار بولتے ہیں یہ شوٹنگ سٹار اکیلے بھی چل سکتے ہیں وہ تو ضرق چلائیں کیوں ناظرین مدر آ رہا ہے کہ نہیں یہ شوٹنگ سٹار اگر آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ شوٹنگ سٹار چلتے ہیں یہ بھی رولز رائس کی theme ہے جی بالکل یہ اسی کی theme ہے اسی کو کوپی کیا گیا ہے یہ شوٹنگ سٹار چلتے رہیں گے اس پر ایسے یہ دیکھیں اچھا یہ بھی لائٹیں لگوا ہی ہیں آپ نے جی ہے بیسے کہ ہماری یہ جو برینڈڈ لائٹ ہے یہ برینڈڈ لائٹ کے ساتھ ہمارے یہ کپ ہولڈر بھی ساتھ ہوں گے کپ ہولڈر اور اچھا تو آؤٹ ڈور کی طرف چلتے ہیں آؤٹ ڈور میں آپ نے کون کون سا پنگا لیا یہ تو بہت فٹ لگ رہا ہے نا کہ بلیک کا کومیشن چلتا جا رہا ہے پیچھے تک یہ ساری موڈیفکیشن ہے یہ ساری موڈیفکیشن ہے اس کا بمپر بھی سارا یہ سارا چینج ہے اور اس کی یہ ٹی آ ڈی کی گریز ہیں کیا بات یہ بھی ساری آپ نے جی اور اس کے نیچے جو لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ بڑی پیاری چیز لگ رہی ہے یہ اس کی ڈیکوریشن کے لیے جیسے اس نے اس کو گریپ کیا ہوئے بلکل ایسی لوک ہوتی ہے اور ادھر سے آئیں گے آپ سائیڈ پہ تو اچھا مجھے بتا رہے تھے آپ نے کہ ابھی ریم بھی امپورٹ کی ہیں جی ابھی اس کے ریم بھی امپورٹ ہوئے ہیں اور ریم بھی اس کے آ چکے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں ابھی ایک دو چھوٹے چھوٹے کام ہیں باقی کون سے دو کام آپ بتا رہے تھے کہ پینڈنگ ہے ایک پتہ نہیں ایک مین کام اس کا جو اس کو ائر سسپینشن ہم نے لگنی ہے ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں ائر سسپینشن کی ویڈیو بھی بنانی ہے ابھی ابھی ائر سسپینشن کی ویڈیو اور یہ بیٹمن میررز واہ یہ بھی کاربن میں یہ بھی کاربن میں ہے اور اس کے یہ دور ہینڈلز ہیں پیاری چیز ہے اور اس پہ یہاں پہ اس کے ٹرنک کے اوپر یہ اچھا یہ بھی کاربن سا ہے اس کا سپوائلر اس کے لکس ہی گاڑی کی چینج ہوگی ہے پوری گاڑی کو نیچے لپ لگے ہوئے اچھا وہ ہی اس کو انہینس کر رہی ہے لکس تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ گاڑی ایسے اور ایسے کب ہوگی کیا بات ہے تینکیو اور اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب بینوں نے یہ سٹیڈیو کے ہاتھ ڈالا ہے نا وہ بھی لیول کے ڈالا ہے پہلے بائیکوں میں ڈالا تھا وہ بھی انڈ کر دی تھی اب سٹیڈیو میں ڈالا تو وہ بھی انڈی کر دی ہے اسے کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ